میں ہوں مہین شمسی اور آج آپ کو میں ان شبدوں کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں یہ Q&A ہے Q&A نمبر 22 اس میں ہم کچھ دوستوں کے کچھ ویورز کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں گے اس سے ان کی جانکاری تو بڑھے گی ہی لیکن آپ سب کی بھی جانکاری بڑھے گی جو ہمارے پرانے ویورز ہیں وہ تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور شدھ اچھارن تو ملتا ہی ہے سیکھنے کو ہر ویڈیو میں اور جو نئے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ یہ سمجھ جائیں گے اگر وہ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے تو زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے اردو اور ہندی کے بارے میں ماہ ہندی ماہ اردو کے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے شروعات کرتا ہوں ایک ریکویس سے کہ بھئی آپ لوگ جو ہندی انگلیش اور اردو کے علاوہ کسی اور بھاشا میں کمنٹ لکھتے ہیں تو میں انہیں پڑھ نہیں پاتا ہوں کیونکہ مجھے ان تین بھاشاں کے علاوہ دوسری بھاشا یا تو پڑھنی ہی نہیں آتی ہے اور پڑھ بھی لوں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے جب میں جواب نہ دوں تو آپ ناراض مت ہوں کیونکہ مجھے وہ سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا کہ آپ نے فارسی، بینگولی یا گرمکھی یا کسی اور بھاشا میں کیا لکھا ہے لیکن کمنٹ کرتے رہیں اور اپنی محبتیں چینل کے پراتیں بنائے رکھیں سب سے پہلے آج میں بات کر رہا ہوں ایک شبد ہے نالا نالا شبد کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے ساگر جی نے ساگر جی ایک آئی ڈی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک گانہ ہے رولانے کو آنسو جلانے کو نالے اس میں نالے کا پریائے کیا ہے نالا کے بارے میں میں بتا چکا ہوں ایک ویڈیو میں لیکن دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہاں جو نالا شبد استعمال کیا گیا ہے وہ نالا نہیں ہے جس میں پانی بہتا ہے نالی کا بڑا روپ یہ فارسی بھاشا سے اردو میں آیا ہوا نالا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمپلینٹ ویپنگ پکار آرتناد چیتکار کولاہل چیخ لیمنٹیشن نالا اور بھی بہت سارے گانوں میں یہ استعمال ہوا ہے شبد جیسے محمد رفی صاحب نے گانا گیا تھا او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نالے اور بھی کئی گانوں میں یہ نالا شبد آیا ہے اس کے بعد ایک شبد ہے تحصیل تحصیل شبد کے بارے میں عبد علی خان یا آباد علی خان میں نام ٹھیک نہیں پڑ پایا ہوں کیونکہ وہاں اے بی اے ڈی لکھا ہوا ہے جو بھی ہوں آپ آپ کا سوال لے لیا ہے آپ نے پوچھا ہے کہ تحصیل کس بھاشا کا شبد ہے اور اسے ہندی میں کیا کہتے ہیں دیکھئے صاحب تحصیل کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں عربی بھاشا سے اردو میں آیا ہوا شبد ہے تحصیل اس کا ارث ہے ریونیو ڈسٹکٹ تحصیل کی کچہری حاصل کرنا جمع کرنا پرابت کرنا اپارجن حاصل کرنا یعنی کہ اپارجن ہی اس کا شابدک ارث ہے لیکن اور روپوں میں بھی چلتا ہے جو میں نے ابھی بتائے تحصیل کیسے لکھتے ہیں اردو اور ہندی میں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور بھی اس کے لیے کئی شبد ہیں جیسے انگریزی کے دو شبد اور بتاتا ہوں اکوائرنگ گیٹنگ تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوا ہوگا اس کے بعد اگلا شبد ہے سرکشہ اور سرکشہ کے ساتھ سکشم سرکشہ اور سکشم اب دیکھئے کہ میں کیسے اچارت کر رہا ہوں کیسے بول رہا ہوں ان شبدوں کو ویسے ان میں جو کھشہ آیا ہے کھشہ اس کے بارے میں میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ کو اس اکشر کا اچارن نہیں آتا تو ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے اور یہاں بھی سمجھ لیجئے سرکشہ اور سکشم کا صحیح اچارن یہی ہے جو میں کر رہا ہوں سرکشہ شبد کے لیے کچھ اور شبد جانئے حفاظت سیکیورٹی سیفٹی اور دوسرا ہے سکشم سکشم کے لیے قابل اہل یوگی بھی کہہ سکتے ہیں سکشم ٹھیک ہے نا تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کو آج آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ کو ان دو شبدوں کے بارے میں جو ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اس کے بعد مغفرت اب دیکھئے مغفرت دو طرح سے لکھا ہے میں نے یہ دونوں ہی طریقے صحیح ہیں لیکن زیادہ تر چلتا ہے اوپر والا یعنی پورا گا اور اس کے نیچے نقطہ اور پھا کے نیچے نقطہ مغفرت اس کا ارث ہے موکش مکتی چھٹکارہ آزادی مغفرت مغفرت یا مغفرت نہیں بلکہ مغفرت اس کے بعد عبرت عبرت بھی میں نے دیکھئے دو طرح سے لکھا ہے عبرت اور عبرت دونوں ہی طریقے صحیح ہیں لیکن چلتا زیادہ پورے اکشر والا ہے عبرت نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا اس کا ارث ہے شکشہ نصیحت چیتاونی ویسے اس کا صحیح ارث ہے چیتاونی واننگ لیکن سیکھ اور نصیحت ان سینسز میں یہ زیادہ چلتا ہے عبرتناک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کوئی ٹرم تو یہ عبرت کے بارے میں میں نے بتایا بس آج تو اتنا ہی مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کو کئی نئی باتیں معلوم ہوئی ہوں گی اور ہمارے دو چینل اور ہیں الفاظ آواز انداز اور نو بکواس باتیں خاص ان کو بھی دیکھا کریں ان میں جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہیں لیکن وہاں بھی آپ کو یہ فائدہ تو ہوگا یعنی اچارن کی شدھی تو ملے گی شدھ اچارن جاننے کے لیے ہمارے تینوں چینل کے سارے ویڈیوز دیکھا کریے دیکھتے رہیے آپ دیکھتے رہیے ویڈیوز بڑھتے رہیں گے آتا ہوں بہت جلد لے کر آپ کے کچھ اور سوال سلام ہندوستان سلام ہمارے تینوں چینل کے لیے